آخر کار کبھی میں کبھی تم کی لاسٹ ایپیسوڈ نشر ہوگی لاسٹ ایپیسوڈ نے تو اس ڈرامے کی آرڈینس کو بہت زیادہ خوش کر دیا کیوں نہ کہ ضروری نہیں جو ہمارے ساتھ غلط کرے ہم بھی ان کے ساتھ غلط ہی کریں مصطفیٰ نے نہ صرف عدیل کو جیل سے باہر نکال کر ایک اچھا سبق آرڈینس کو دیا ہے کہ شرجینہ کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار کر لیا ہے جو کہ آرڈینس کو بہت زیادہ پسند آیا اب بات آتی ہے کہ کیا کبھی میں کبھی تم کی ہیپی اینڈنگ کے بعد بھی اس کا سیزن ٹو آئے گا یا نہیں یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کبھی میں کبھی تم ڈراما سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرینڈ کرتا رہا ہے کبھی میں کبھی تم ڈرامے نے تو دانشت ایمور کے ڈراما سیرے جانسار اور تیرے بین ڈرامے کے بھی سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور کیوں نہ کہ جب دانشت ایمور کا ڈراما سیرے دیوانگی ہٹ ہوا تھا تو اس کے بعد اس کا سیزن ٹو جانسار کی شکل میں آیا تھا کہ اداکار تو وہی دیوانگی ڈرامے کی یہی طرح کے ہی تھے لیکن بس نام انہوں نے چینج کیا تھا اسی طرح جیو کا ڈراما سیرے بین جب ہٹ ہوا تھا تو اس کے بعد بھی میکرز نے فوراً اعلان کر دیا تھا کہ وہ تیرے بین کا سیزن ٹو لے کر آئیں گے تیرے بین کے ہی نام سے اور وہی پہلے والے اداکار ہی اس میں لید اداکار کے طور پر نظر آئیں گے اسی طرح اب کبھی میں کبھی تم ڈراما بھی کافی زیادہ ٹرینڈنگ کرتا رہا ہے تو نائنٹی نائن پرسن چانسز ہیں کہ کبھی میں کبھی تم کا سیزن ٹو بھی سن دو ہزار پچیس کے لاسٹ پر نشر کر دیا جائے گا کہ سیزن ٹو میں بھی ہانیا ایم میر اور فہد مصطفیٰی ایز ای لیڈ ہیرو اور ہیرون کے قیدار میں نظر آئیں گے کبھی میں کبھی تم کی ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے تو نائنٹی نائن پرسن یہی چانسز ہے کہ اس کا جو سیزن ٹو ہے وہ کسی اور نام سے تو آئے گا لیکن لیڈ اداکار دونوں ہانیا ایم میر اور فہد مصطفیٰی رہیں گے جس طرح کہ دیوان کی ڈرامے کا سیزن ٹو چانسار کی شکل میں ریلیز ہوا ہے لوگوں نے اس ڈرامے کو بھی کافی پسند کیا لیکن کیا آپ کبھی میں کبھی تم ڈرامے کا سیزن ٹو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اپنی رحمہ سے ضرور شیئر کیجئے گا ابھی نیچے کومنٹ سیکشن میں تھانکس